بیہار کے دار الحکومت پٹنا میں وزیر اعلیٰ نیتش کمار پر ایک نوجوان نے اس وقت حملہ کیا جب وزیر اعلیٰ کا کافرہ بختیار پور میں ایک مقام پر فول کا مالہ چڑھانے کے لیے رک گیا تھا اسی دوران ایک شخص نے نیتش کمار پر حملہ کر دیا پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے ابتدائی تفتیش میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان ذہنی طور پر معذور ہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں آج وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی کے اہم اجلاس میں تحریک ادم احتمال پر بحث ہوگی اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہو چکا ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے نے انسانی حقوق کارکون خورم پرویس کے گھر پر چھاپا مارا ہے خورم پرویس گجشتہ کئی ماں سے این آئی اے کی تحویل میں ہے نظرد العلماء میں مسلم پر سننا بورڈ کی میٹنگ کے بعد قاسم علیہ سرسول نے کہا ہے کہ بھارتی آئین نے جو حق تمام قبیل و ذات اور مذہب کے ماننے والے کو دیا ہے کامل سیول قوڈ اس کی مخالفت کرتا ہے ہر شہری اپنے طور طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہے ایسے میں یقصہ سیول قوڈ کا نفاظ کرنا آئینی نکتہ نظر سے غلط ہوگا افغانستان میں طالبان نے مرد سرپرستوں کے بغیر خواتین کے فضائی سفری پر پابندی آئیت کر دی ہے جمعہ کو طالبان کے حکم پر قابل انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ڈومیسٹرک اور انٹرنیشنل فلائٹ میں سوار ہونے والی درزنو خواتین کو مرد سرپرستوں کے بغیر سفر سے روک گیا گیا ہے اس کے علاوہ طالبان نے پارکوں میں خواتین پر ہفتے میں صرف تین دن کیلئے اجازت دی ہے یوکرینی صدر جیلینسکین اپنے ٹیلیگرام چینل پر پوشٹ کیے گئے ایک ویڈیو میں خطاب کیا ہے کہ ہمیں صرف ایک فیصد ناٹو تیاروں اور ٹینکوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت بے دخل ہو چکی ہے اور ہم اسے الویدہ کہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ اہل حکومت اور مہنگائی سے پریشان لوگ پارٹی سپریمو نواز شریف کا نام لے رہے ہیں موسیقی